اس ترمیم میں یہ ترمیم بھی بہت غور فرق کے بار تھی ہے میں نے عمومت میں نے کتابوں میں پڑھائے دعوائے سروں کی لفظ دعوائے حالانکہ یہاں یہ چیزیں وارد نہیں ہوتی ہیں ترہ دار لیکن عام طور پر مثلاً عربی کی کتابوں میں روایتوں میں تاریخوں میں تذکروں میں سوانے عمریوں میں ہے کہ صحابہ میں کسی نے دعوائے سروں نے نہیں کیا بجوز علی ابن ابن طالب یہوں کی فضیلت میں بیان ہوتا ہے مگر لفظ دعوائے سے مجھے اختلاف ہے لفظ دعوائے کے بعد اور کئی پہلوں پیدا ہو سکتے ہیں مثلاً دعوائے کیا تھا مگر علی ابن ابن طالب علیہ السلام نے دعوائے نہیں کیا تھا انتہائی شفقت کے ساتھ انتہائی دل سوزی کے ساتھ انتہائی لطف و کرم کے ساتھ حق نے جو اپنی شان رموبیت انہیں عطا کی تھی اس شان رموبیت اور تقائز تربیت بشری کے ساتھ علی ابن 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 طالب دعوت سلونی کیا کرتے تھے اور ایک مرتبہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ دعوت سلونی نہیں کیا ہے یہ یاد ہے کہ پورے مطالعے کے ساتھ پوری طالب علیہ السلام جناب امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابن طالب علیہ السلام ایک مرتبہ نہیں چودہ مرتبہ دعوت سلونی فرمائی چودہ مرتبہ چودہ الگ الگ روایتیں الگ الگ موقع الگ الگ افنات کے ساتھ یہ طالب علیہ پیش کر سکتا ہے اور کویا ابھی جو میں لیاس کیا تھا تنہا علی نے چودہ مرتبہ سلونی کہہ کر یہ بتا دیا ہم چودہ میں سے ہر ایک صاحبے میں مرے سکتے ہیں